اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید ان کی وجہ شورت شکسپیر کی ایڈپٹیشنز ہے وشال کی بنائی ہوئی فلموں میں شکسپیر کے شورہ افاق ڈرامے ہیملٹ، میکبت اور اوثیلو شامل ہیں ہم نے آج بلا رکھا ہے وشال بردواج کو جو رائٹر ہیں، ڈریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں فلم کے اور ساتھ ایک اہم کیریکٹر غزالہ جو گرٹرود کا کیریکٹر اگر دیکھا جائے تو ہیملٹ میں گرٹرود جو کینگ ہیملٹ کی بیوی اور شہزادہ ہیملٹ کی والدہ ہے فلم میں یہ رول پلے کیا تھا شاہد کپور نے شاہد کپور نے لگتا کرنٹ پہ ہے ہاں جی کیا حال چالے آپ کے بیرہ میں ہیدرہ کو چور نہیں ہے اچھے جناب، وشال بردواج سے بات کرتے ہیں کیا حال چالے جناب آپ جی بڑی مہربانی اللہ تھا، شکر ہے پہ، میں دا بالکل ٹھیک تھاک ہاں وہ یہ وشال بردواج سرائیکی کب سے بولنے لگا ہے جو زندہ سائیکل وجہ ہے میں لگا آل سونگونا میں اصل چینا شخص پیر دو میرے مطاف سنگونا میں لگتا ہوتی امی ہے کی ہاں جی آپ چھپ کر کے بیٹھی ہیں میں کہا پہلے تسیہنے نا کہلے کار لے باچ میرے نا کہلے نا کہلے نا ایس فلم جے منگڑا لی دا روک کر رہی ہے کہانی کا سٹارٹ ہی بہت تھرلنگ ہے اس کا کہ ایک لیڈر ہے تحریک کا جو بیمار ہے اس کا آپریشن ہونا بہت ضروری ہے اپینڈیکس کا آپریشن ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ جس جگہ وہ چھپا ہوا ہے وہاں پر آپریشن ممکن نہیں ڈاکٹر اس کا مین کریکٹر اس کا باپ ڈاکٹر ہلال میر اس کا نام ہے یہ ہیدر میر اس کا بیٹا ہے ہلال میر کا کہنا یہ کہ یہاں پر آپریشن ممکن نہیں اسے یا تو کسی ہسپیٹر لے چلو لیکن چونکہ یہ موسٹ وانٹڈ ہے اس کو ایک لمحے میں فوج اٹھا کے لے جائے گی تو وہ اپنے گھر لے جاتا ہے اب گھر لے جاتا ہے بدقسمتی سے ریڈ ہو جاتی ہے فوج آ جاتی ہے کروس فائر میں یہ لیڈر تو مارا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر ہلال میر کو اٹھا کر انڈین آرمی کسی مقام پر پہنچا دیتی ہے اس کا بیٹا جو علیگر یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے کشمیر واپس آتا ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کو ضرور تلاش کروں گا اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اتفاق ایسا ہے کہ جب یہ گھر انٹر ہوتا ہے تو اس کی والدہ اس کے چچا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتی ہے جبکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ گھر میں تو اس وقت سوہمبر کی کیفیت ہے یہ میت والا گھر ہے اس گھر کی ایک سینکٹیٹی ہونی چاہیے تھی ایکزیکٹی یہی صورتحال ہیملیٹ جب یورپ سے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا باپ مرا ہے چند دن پہلے اور میری ماں اس قدر جلدی میں تھی کہ ویدن فیو ڈیز اس نے چچا کے ساتھ شادی بھی کر لی اور وہ اس قدر خوش بھی ہے تو اس کو اس پر شک گزرتا ہے اب اسے تو ایک گوسٹ آکے ایک بھوت آکے بتاتا ہے کہ مجھے مرڈر تمہارے چچا نے اور تمہاری ماں نے ملکے کیا ہے یہاں پہ ایک کیریکٹر آتا ہے بہت مختصر اس کا رول ہے عرفان خان بہت بڑا ایکٹر وہ اسے آکے بتاتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے ساتھ جیل میں تھا قید میں تھا تو اس نے کہا کہ یہ اس کا پیغام ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے چچا نے مروایا ہے مخبری کر کے میرا انتقام اس سے ضرور لینا اور تمہاری ماں جو اس کے ساتھ شامل تھی اس کا معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا میں تیرہ نے پوت کیوں نہیں کاس کی تھا بھائی جانگ یہ فلم بہت سستی ہے چوبیس کروڑ اس کی کل لاغت تھی اس سے تقریباً ڈبل انہوں نے کما لیا اچھا ڈریکٹر ہے نا میں نکتا ہے اس تو ہی سستی بڑھیں گے یہ بات سنویں تمہاری فلموں کے نام کتنے عجیب وہ غریب نام رکھتا ہے یہ فلموں کبھی کہتا ہے ساتھ خون ماف ایک فلم ہے اس کی کمینے ایک فلم تھی اس کی مکڑی اچھا فلم ہے انہیں سستی ہے بڑھا یہاں نہیں نہیں میرے بتا کیا ہے این فلم دا پڑیوسری میں آپ آیا میوزک ڈریکٹری میں آپ آیا ڈریکٹری میں آپ آیا سٹوری ریٹری میں آپ آیا اور سا ہموں کرو بھی یہاں بھی لے آگئے ہوں اسی پھر چلو شوٹنگ تھی چلیئے کس پہ لے کے آتا تھا اپنے اتے با آگئے ہورکاتے لیا ہونا اچھا اب تبو کو اکثر کاسٹ کرتا ہی میں چنگا کام کام نہیں اپنے فام آمدہ میں انہوں کرنا تبو اس فلم چھنا کیا بھی چلو سی اچھا ویسے غزالہ گرٹ روڈ سے مختلف تھی میں گرٹ روڈ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اس نے بے وفائی کی تھی اس نے کوئی لمبی چوڑی بے وفائی نہیں کی اس کے اوپر جو الزام تھا کہ اس نے مخبری کروائی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ نہیں کہ تمہارے چچا کو صرف اتنا بتایا تھا کہ دیکھو کیسا احمق ہے کہ اتنے بڑے باغی کو اٹھا کے گھر لے آیا اگر فوج کو پتا چل گیا پھر ایتی میرے وہمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کی مخبری کر دے گا اور ہوا بھی یہی تھا یہ سین ریٹروسپیکٹ میں پھر وہ دکھاتا ہے یہ اس کا فلیش میکیس میں اچھا یہ تونوں کیسا رول لگا شاہد کپور دا دیجئے بہت اچھا شاہد کپور نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور خاص طور پر یہ جو پاگل بن کے اس نے پرفارمنس دی جو تو انہیں پیمنٹ ماری ہو تو پاگل ہویا سی ہے میری طریفی کرو جو رہا میں اٹھے آئیا چیچا انہیں ٹائم کارڈکی آئیاں ہمارا بیڑا غرق کرنے میں اس احمق کا بڑا رول اور ایدہ بیڑا غرق کرنے چیزے مٹاپ ایدہ بڑا ہاتھ تھے اس موٹے کے؟ جی اس موٹے کے اچھا جی تم نے جو اینڈ اس کا دکھایا ہے بیچاری کا بلا جواز بے تکی اینڈنگ اپنے آپ کو خام خواہ خودکش جیکٹ کے ساتھ اڑا دیتی ہے جبکہ امن کا پیغام لے کے بیٹے کے پاس جاتی ہے اسے سمجھاتی ہے کہ انتقام جب تک ہماری رگو پہ میں موجود رہے گا تب تک امن نہیں ہو سکتا اس کو سمجھاتی ہے وہ خاموش رہتا ہے آکے عجیب حرکت کرتی ہے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے یہ قبرستان میں یہ باقیہ ہوتا ہے وہ باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی اس پہ بری طرح زخمی ہوتا ہے ماں مر جاتی ہے تو اس کا آزا نچلا دھڑ جو ہے وہ تن سے علیدہ ہو جاتا ہے تو اس کو ترستا ہے کہتا ہے کہ مجھے مار دو تو کہتا ہے میں تمہیں ماروں گا نہیں میں نے مانگے ناستے رکھے ہیں انہیں صرف در اپنے چاچے کو انتقام لے ہیں پندرہ سورو بھی ہے روز سے چاچے نے ریڈی بنو آگے دیتے ہیں چاچہ کہتا رہا ہے میں نے مار دے چچا کہتا رہا ہے مجھے مار اسے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا نہیں کیونکہ تمہاری زندگی ہی تمہاری سزا ہے ویسے بڑے صفاق آدمی ہے تم انسانیت کا تقاضی تھا کہ تم کمز کم چچا کو مار ہی دیتے اس زخمی حالت سر انسانیت بہتا ہے کہ بزنس چاچہ آج بھی سری نگر جساں تو مشہور فقیر ہیں اور چاچے نے کہا میں تیرے پیور مارے میں نے مار انہیں کہا نہیں چاچہ انہیں کہا ہے کہ ادھا چاچہ تُو کی کرلائے اسے شاہد کے پوراں بیٹھا چاچہ یہاں بار گارڈ کو لو مانگنے فلم حیثر تھا چاچہ بلاو بے اس فلم نے پانچ بڑے ایوارڈز جیتے اس کے اوپر تقریباً اکتالیس کٹس لگائے تھے سینسر نے اور یہ ریوائز کر کے دکھائی گئی تھی تب اجازت ملی پھر اس کا جو موسٹ فیمس سانگ تھا بسمل وہ نہایت بہودہ اور بے تکا تھا اس کی کمپوزیشن بھی فضول تھی اور میرا خیال ہے وہ سیرا اسی کے سارے جی میں میوزک دیکھتا ہے آپ آ ہاں تو اسی نے پتا چلتا ہے نا اچھا تم نے ماچس کا میوزک جب دیا وہ چرخہ چلے اور وہ چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں اس وقت تو بہت امدہ تم نے کام کیا اس فلم میں کیا موت پڑ گی مائن نگر میں ہے گال گلے نبیہ ہاں جی ضرور تو اصل جہیں ایک کود آدمی میں تو کود نہیں تھی زگدہ مغل آزم تیمڑ رہی ہے آج تو شاک ہے فلمیں کام کرنے نہیں میرے کوئی ایک کریکٹر ہے پہ بلکل ہی میں یہ بنا میں کوئی سوٹ کرنے دیں میرے جیسے بہت سارے آرٹس کوئے نہ تیرے جیدہ ہیکی کیا نہیں میری آکھ نہ دیکھتا چاپ ایسے تو کسے اور کام آئے مرزا صاحب نے کاس کرنا ہے انہیں بھی فلم نانی چکڑ کونسی چکڑ اور چکڑ دہ رول کر رہے کاریسے تو میری فلمیں کام ہاں میں کراں گا کیوں نہیں کراں گا پیسے کتی گھن سے انہیں ٹائسوں سے تھلے ٹیڑی پیسہ نہیں لینا مدھر سمجھے سستا ایکٹ رہے اور ٹائسوں میں تو اسی کٹھا نہیں دینا ہے انہوں گاش پہل اچھا ہے گالے صاحب فلمیں کئی جاتے کو فلاوز کو ملے ایسے ایسے میں سمجھتا ہوں فلاوز ہیں کہ نائنٹین نائنٹی فائیو کی فلم ہے اور جب وہ بسمل والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے موبائل فونز کے ٹاور نظر آ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی دوزار کے بعد آئی ہے پھر ایک جگہ پر گاڑی پاس سے گزرتی ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ نائن کا موڈل ہے یہ ایسا احمق ہے ان چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے بھی رہا میں کیسا کام کیتا ہے اس فلم بہترین شکر آبی شکر آبی خیر بیسٹ کام شاید کپور کا اب ایسے چاچے ہارے کریکٹر نے میں نے جلیلی کروا ہے چاچے کی کاسٹنگ ٹھیک نہیں تھی چاچے کو رنگ روپ چڑھائے جب وہ پولیٹیشن بنایا اس سے پہلے تو مجھے ذاتی طور پر کافی دیر تک لگا کہ وہ گھر کا ملازم ہے کوئی شکروں لگ دیں ملازمی ہو یعنی ایک اچھے ہینڈسوم سٹاؤٹ ڈاکٹر میاں کو چھوڑ کر وہ خاتون اگر کسی دوسرے کی طرف انکلائن ہوئی تو اس میں کچھ خوبی تو ہوتی ہے ارفان خان کا کام بہت تھوڑا لیکن ایز یوشل ارفان خان دا چوگل خور دا روڑ دا بے ہو انہاوی فلم کو دا بڑھا رہی ہوں اور میں فلم شروع کرے دا بے بہی بسے تبو واقعی نہایت پسماندہ فلموں میں مجھے نظر آتی مثلا وہ امیتہ بچن کے ساتھ اس نے جو فلم کی تھی چینی کام ہاں جی جس فلم دا نہ ہی چینی کام میں وہ دی غربتہ دادہ لالوں اچھا میں نے تبو دی ساری فلمہ یاد آر لگ بھی ہے بہت سستی فلمہ نے دیا اس کی فلم مچس بہت امدہ فلم تھی گلزار صاحب کی فلم تھی تبو کی جتری فلم ہے نا اس طرح دا ہی نا مچس چمچنل کی پیڑی ہولڈر ہاں نیووٹی دی فلم سے بھی میں کام کیتا ہے اے دی نبی فلم آنے یہ گچک پیڑی دی ناظرات ہم لیتے ہیں ایک بے گمر ساتھ ری ویلکم بیک پیڑی دی ناظرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج ہم آپ کو لے چلیں گے ہیوسٹن یہ امریکی ریاست ٹیکسس کا سب سے بڑا اور امریکہ کا چوتھا بڑا شہر یہ گلف آف میکسیکو کے دھانے پہ واقع ہے اور اس کی خوبصورتی میں بہت بڑا اضافہ ہے خلیج میکسیکو اس کی وجہ تصمیہ جنرل سام ہیوسٹن سے ہے یہ امریکی یونین میں شامل ہونے سے پہلے کی ٹیکسس کا پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا جنرل سام ہیوسٹن ایٹین فورٹی ون سے لے کر ایٹین فورٹی فور تک ٹیکسس کا صدر تھا ٹیکسس اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا سر امریکہ میں بعد میں شامل ہوا ہے ٹیکسس امریکہ کا حصہ بنا ٹیکسس ڈیسیمبر ایٹین فورٹی فائیو ہیوسٹن میں ٹیکسس میڈیکل سینٹر ایک بڑی مشہور جگہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ کہا جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹرز ریسرچرز اور سائنٹس کی تعداد بیس ہزار کے قریب ہے پھر ناسا کا مشن کنٹرول روم جو ہے وہ بھی ہیوسٹن میں واقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہیوسٹن کو سپیس سٹی بھی کھا جاتا ہے اس شہر میں تین ائرپورٹس ہیں سر تین تو بہت زیادہ نہیں ہاں جی بہت زیادہ ہے لیکن یہ کہ وہاں کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ وہ تین بھی پیکٹ رہتے ہیں اچھا جی پورٹ آف ہیوسٹن انتہائی مصروف اور بہت لمبا چوڑا بزنس اس بندرگاہ کے ذریعے ہوتا ہے پھر میوزیمز کی بھرمار ہے یہاں پر ایک علاقہ ایسا ہے جو باقیدہ میوزیم ڈسٹک کہلاتا ہے کہ ٹورسٹ اٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں وہاں ہیوسٹن دو چیزوں کی وجہ سے بدنام بھی بہت ایک منشیات اور دوسرا انسانی سمگل یہاں کے مشاہیر میں ایک ہی شخصیت بیونسے بیونسے وہ سنگر ہے بڑی مشہور اور اس کی وجہ شورت ویسے سنگنگ سے زیادہ بارک اوبامہ ہے او کسرہ جی اس لیے کہ ان کا افیر بڑا مشہور تھا سنگر انی انی یار بارک اوبامہ اتنا ہینڈسم آدمی ہے قدو اور مزے کی بات یہ کہ مشہل کو پتہ چل گیا تھا جس ہوتیل میں ان کا ڈینر تھا وہاں پر وہ پہنچ گئی پابی پابی نے فرکے لو مارے ہیں اوبامہ لو یا لو اچھا جی یہاں بننے والی مشہور فلموں میں سرے فیرست ہے آرمگیڈن اور پھر ہے روبو کاپ ایک فلم تھی Terms of Endearment سر مشہور شخص یہ دیکھو یہ باقی سارے یہ تھے میسٹری رہے تھے نہیں نہیں میسٹری نہیں ویسے تو یہاں پر جارج جبلیو بوش بھی رہتا رہا ہے بڑا مشہور آدمی انہ کی دس ہے کہ میرا نہ دسنا کسی میں نہیں لیکن وہ یہاں کا پرمنٹ ریزنٹ نہیں تھا کھانے داز دے ہو کوئی میر بانی کرو سارے زمانے دے ایرپورٹ بھراتا ہے کہ پانی دے کوٹ نہیں پلا ہے کھانا پینے دس ہوگا لیکن شروع گوشت تو کرنا نہیں یہاں کی دو چیزیں ایک طرح کے فاسٹ فوڈز ہی ہیں لیکن بہت لا جواب ایک ہے ڈیٹینشن برگر یہ دہ نائنٹینشن ہے جیسے ڈیٹینشن میں ہوتا ہے نا بندہ ارسٹ ہوا اتنا بڑا بھاری برکم یہ ہم دکھائیں ذرا برگر کی تصویر دکھائیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک سٹک ڈالی ہوئی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے دو اس میں بیف کے چکن پیٹیز ہیں پھر بریڈ کے تین پیسز ہیں لاتداب اس میں سر بندہ سفر تے چلیا کدھ رہی تو نہیں وہ اس لیے کہ منتشر نہ ہو جائے سکیٹر نہ ہو جائے جس طرح چھوٹے سینڈوچز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹھ پک ڈالا ہوتا ہے آروں جتنا جڑا برگر منا دے رہنا ہے سر وہ دیچے سوٹی نہیں رہ دے وہ دیچے کھمبا ہڈیجسٹ کر دے ویسے اس برگر کا بائٹ لینا وہ تقریباً نہ ممکن لیکن آپ لے سکتے ہیں سر میں ڈائناس آرہا ہوں بہرحال یہ برگر دنیا کے لذیظ ترین برگرز میں سے ہے جب بھی موقع ملے ضرور کھائیے صحیح موقع ملے اچھا تجھے صرف داست دے ہو کوئی موقع فراہم نہیں کر دے جب آپ جائیں گے کینیڈا تو وہاں سے آپ سلپ ہو کے امریکہ چلے جائیں اور پھر چھپ جانا غائب ہو جانا یہ نہیں لکھ سکتا سارا یہ لکھ بھی جائے پھر بھی کم از کم اینہ باہر رہے گا اچھا جی پھر وہاں کی ایک اور بڑی مشہور ڈیلیکیسی وہ ہے فہیٹا فہیٹا بیسے بڑا مشہور سپینش فوڈ ہے اور اس کے بے شمار طریقے ہیں کھانے کے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹرپس ہوتی ہیں چکن کی یا بیف کی انہیں بہت امدہ میرینیٹ کر کے گریل کیا جاتا ہے یا بیک کیا جاتا ہے یا فرائی کیا جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیسا فہیٹا کھانا ہے اس کے ساتھ بے شمار سوسز ہوتی ہیں اس کے ساتھ سیلڈ ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ایک پکھلی سی بڑی شاندار روٹی ہوتی ہے اس میں رول کر دیا جاتا ہے جس طرح آپ کا شوارما ہے اسی طرح فہیٹا یہ سال کننے کے دا ہوئے گا اسی پہلے ریٹ پوچھ دے اس بات سوچتے ہیں کہ پاکستان نہیں کیلے مڈنگے او یار یہ ہر جگہ آبیلیبال ہے لاہور میں بھی آبیلیبال ہے ساہم جی تو تا برگر ایڈا ہے پھر یہاں پہ بیف ریبز بڑی مشہور ہیں چامپیں اور سٹیک کی بڑی لا جواب کے سنے ہیں اور ونگز بڑے مشہور ہیں ساہم جی صرف اطلاع دیں دے وہ کدھی لے کے نہیں آنے سارے تھے انہیں پاکستانی نے اونا دا کوئی ہوتل مشہور نہیں کوئی چیز مشہور نہیں سار پائے کوئی پائے نہاریاں کڑائیاں لاہور بھرا پڑا ہے باہر جب جائیں تو پھر وہاں کا کھانا کھاتے ہیں وہاں اپنا کھانا نہیں تلاش کرتے ہیں انہوں نے ایڈا برگر چھوکے بدلا پھر رہا ہوئے سار کھڑا برگر پیدا لگے وہ بندہ لائے دا برگر رکڑا ہونے ہیں اچھا سار یہاں کا کوئی اور بندہ مشہور وہ بتائیں ویسے تو انڈر ٹیکر بہت مشہور رسلر نہیں ہے بلکل ایڈا ہی برگر ہونے چاہیے دا وہ یہاں پیدا ہوا ہے سار یہاں کی کچھ سریٹش کیرامل کیک ہاں ڈی کیرامل کیک وہ دستے ہو کہ ڈیک ہوندہ ہے کیرامل کیک ہر جگہ پہ دستیاب ہے اتنا ہر فوڈ اڈیس سجیاں کیوں سار یہ ہر جگہ تے چیزیں دستیاب ہیں سانوں کیوں انہیں لب رہی ہیں یہاں لاہور میں اتنا شاندار کیرامل کیک آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو لے کر دوں اس کی آپ پیسٹریز بنوالیں پیسز لے لیں اتنا بڑا تو ایک پیس وہ کارٹ کے دیں گے اچھا اے وی دسنا بھی ظلم ہوندہ جی اچھا جی نیکس ٹائم ہم یہاں کوئی سیلیبریشن کریں گے تو میں آپ کو کیرامل کیک کھلا ہوں گا اتنا بڑا منگوائیں گے ایتے ہو گیا نا جی آرودہ تو دن از راتھ we'll take a break stay with us we'll come back خوٹی نوز راتھ ہمارا سیگمنٹ ہے نسید بھائی کے چیلنج اور کنڈکٹ کریں گی مریم جی میرے نسیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں سریلے بہت ہیں خزاں کے پھول سے آتی کبھی بہار نہیں خزاں کے پھول سے نہیں ہے خزاں کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں پھول ہنڈی سے دیئے نہیں اور انہوں نے سمجھ نہیں آتا اصل تو انہیں روٹی ہم نے واقعا دی تو انہوں سزا ہے تو سی ایک افتہ روٹی نکھا دی جی نسیب بھائی آواز ہوئے کہ شعور کمار کی فلم پر نام ہے دو راستے آرہ صاحب گری تم حسینہ ہوتے ہم مہربانہ ہوتے تو سی گالو اے لو اے لو گالو یار اچھا میں سمجھ رہا تھا برطانیہ سے آیا ہے وہاں سے پالش ہو کے ریفائن ہو کے میں برطانیہ دماغ دا پریشن کران گیا تھی شو کران گیا تھی اچھا تجھے بھیکے اٹھے ہو یہ تھی پورا نہیں اٹھے ہو یہ میں نے گانا کیوں گایا یوکے سے واپسی پر کوئی نہ کوئی اب داستان جنم لینے والے یوکے میں کاڈیف یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور کاڈیف یونیورسٹی کے بلکل ساتھ ایک میوزیم تھا ہاں جی جانوروں کا میوزیم جانوروں کا ہوتا ہے وہ زو ہوتا ہے سیر اس کا سیر میرے نہ کال کرو تھی چھڑ دے تجھے کو کیوں نہ دے ہو وہ زو ہوتا ہے تاکہ کچھ ہو کبے ہو اچھا وہ ایک میوزیم تھا کارڈیف میں وہاں کیا ہوا وہاں میری اور اس کی اکثر ملاقات ہوا کرتی اس دبعہ میں گیا ہوں تو میں اس میوزیم میں گیا وہی یادیں ہیں وہی باتیں ہیں مجھے انہوں نے بڑا ایریٹیٹ کیا اے پھے گنسج میوزیم تھا آیا چلو افاکہ ہوگے نا تو بھی اٹھیک ہوئے نہیں کھا 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 نہیں تو کارڈیف جب آپ گئے تو وہاں پہ آپ کو لوگ بھی ملے کارڈیف کے لوگ سننا بڑے اچھے ہیں نہیں بڑے پیارے لوگ ہیں کارڈیف کے لوگ میرے دوست ہیں چند وہاں اسی دور کے جب میں یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا تو وہ بھی وہاں مانگتے تھے سر میں منگن گیا اسی ہوتا کارڈیف یونیورسٹی میں جی اچھا اسے بتاؤ صحیفہ کیا ہوا مطلب لوگوں نے بڑی پذیرائی سننا بہت لوگوں نے تو لوگوں نے بڑی محبت کی آڑو آڑو ہوتی رہی ارتھا آڑو آڑو ہوتی رہی آپ لوگوں نے آپ کو زیادہ اپلیشیڈ کیا لوگوں نے آپ سے بڑی محبت کا دعویٰ کیا سر کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا آڑو انٹروڈیوز کروا ہے کینے لوگوں نے دکھیا کہ ایڈا آڑو نہیں ہوتا ہے دوارہ ہوتا ہے کئی لوگ تو نمس ہے اس طرح سپریس جیرسی بھائی اب آج ہے مہدی حسن جینا سے بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگان کی کوشش نہ کرنا لگتا ہے شتر مرگ نے سوڈا کھا دیا ہے سوڈا کھا دیا ہے یہ پیتا ہے نہیں پینے والے سوڈا تو یہ عام ڈرنک ہے نا اس نے جان بوٹھ کے سوڈا کھانے کی بات کی ہے یہ جو سوڈا کھایا جاتا ہے اس کے بعد جیسے اکتم چیز پھول جاتی ہے پھٹ جاتی ہے پھٹ جاتا ہے سوڈے تو ہی گل کر لیے تو انٹے ہتھی کو گل آ جانی چاہیے دیے اب کیسے زمان نے یہ بوٹلوں بھی بیچے دے گئے وہ سوڈا بوٹلوں والا ہے یہ سوڈا دوسرا ہے یہ سوڈا بیکنگ سوڈا ہے جو کیک بنتا ہے کیک پھول نہیں جاتا ہے کہ تب ہاں جی سوڈے کا کوئی اور استعمال بتا ہے بیکنگ سوڈا ویسے تو کیک شیک میں ڈلتا ہے بیکری اس کا نام بھی بیکنگ سوڈا ہے لیکن اگر آپ پکوڑوں میں ڈال لینا اولا ہوا پکوڑا اچھا اوہ دی جوگوت ایڈیز ہی سی تسی ایڈی کر دیتی ہے خودین حضرات جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم آپ کی قسم سے آرڈی برمن کی نہایت شاندار کمپوزیشن گایا لطا اور کشور نے پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ احمد اور ساتھ دیں گے جویل جنیر جویل جنیر کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم 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 ہم نہ کرو دن جدائی کے بہت ہے کم آپ کی کسم آپ کی کسم کروٹیں بدلتے رہے کروٹیں بدلتے رہے ساری رات рен ایسر کروٹیں بدلتے پس عزاست کروٹیں بدلتے موسیقی جھیل سی آنکھوں میں آشک ڈوب کے کھو جائے گا زلف کے سائے میں دل حرما بھرا سو جائے گا تم چلے جاؤ نہیں تو کچھ نہ کچھ پھو جائے گا ڈگمگا جائیں گے ایسے ہال میں کڈم آپ کی قسم آپ کی قسم موسیقی دور ہو تو پاس ہم کو تم بھولا لینا سنم کچھ گلا ہو تو گلی ہم کو لگا لینا سنم ڈوٹ نہ جائے کبھی یہ پیار کی قسم آپ کی قسم آپ کی قسم آپ کی قسم آپ کی قسم سپر شکر 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 ملکم بیک جی خواہی کی گجوا والا میں پیسے مانگنے پر پولیس اہلکاروں کا پھل بیجنے والے پر تشدد ریڈی سمیت تھانے بند کر دیا اللو انہی بائیان میں کسی سورے نہیں چھڑنا سوالی باتھا نہیں تھا وہ گلے اے مجرم دیگال نہیں ناشتے دیگال رہی پسر ایک ممولی لیڈی اللہ فکڑے ہے اچھا دنیا جاہاں اندر ٹیلی فون آگلے لے سو کیوں ریڈی والے کو کیوں پکڑا تھا اس لیے کہ تم اس سے پھل ہتھی آرہے تو تمہیں شرم نہیں آتی تم دو سا روپے خرچ کر کے پھل خرید نہیں سکتے تھے سر میں انہوں ہمیں نہیں مارا رہے ہیں وقت بھی نہیں کر رہے ہیں ایسی ایسی جو صاحب نے جھگتاں کر رہے ہیں ایسی جی جھگتے ہیں ہاں جی کہنا اکھالاں گھرماند ہے اچھا لیکن یہ حنیف جو ہے یہ ایسی حرکت نہیں کرتا اس کی شکایت آج تک کبھی کسی ریڑی والے نے کسی پھل والے نے کسی فروٹ والے نہیں کی ان جیدوں بھی پھل منگیا کسی پینچرہ لے کو لو منگیا جی ہنیف بڑی اچھی ریپیوٹ کا مالک ہے تینکیو سر تینکیو اور تیسی مثال سننی ہے چورن نہ بھڑو دی مان بھڑو نیف نے میشن نہ بھڑو دی مان بھڑو تو تم ایج نگال کا ٹیڑی مدن داس نہیں ہے اوہ یار شدو ہی دکھلو یار یہ ہے وہ بندہ جی سے پکڑ کے لائے ہو یہ ریڑیل ہے کین آدھر ہے ہنیف جی اوہ ملزم پوچھ رہے ہیں نیف ہے ملزم نو پہلے تو ملزم پوچھ رہے ہو کین آئے تاجہ جی کنی در ہوگی پھلدہ کام کرنا ہے مزار کل ہو گئے تاس بارہ سال ہو گئے نیجی اوہ بات سنو ایک اسے مارا تم نے اس کی بازو توڑ دیا پھر اس طرح تفتیش کر رہے ہیں بازو مارنہ نہیں ٹوٹی ایسے جو ساں مار دے مار دے ہوتے دے ڈیگ پیزن اور صاحب یہ سارے یہ کو جہنے کی موٹا تے کی ٹیڑا انڈی دیا بچے ہیں میں تو تیرا صاحب دے رہے ہم اور بھلو کانواز سے مار رہے ہیں کسے انڈی دیا کہ تینوں مار رہے ہیں چولدہ پچھا تینوں مار رہے ہیں تینوں مار رہے ہیں تینوں مار رہے ہیں تو لائے ہاتھ موٹے نوں تینوں مار رہے ہیں اور تم نے پھر بھوٹے کو مار رہا ہے جگہ پھلے بھوٹے رہے تو افر نیچے تو بناتا ہے اچھے کہتے سجے خبے نہ ہوئی بھوٹے تو بعد میری بار ہی ہے یا نیو ہاں جی اے تو چار بھائیں تنخابہ کٹھی ہیں کھا رہے ہیں کھاں ٹھیک کیوں نہیں کرا لے گا ٹھیک نہیں میری اکرام ان نظر آ رہے ہیں اے ٹھیک ہے نہیں آنکھ ہے نہیں کم از کم ایک آنکھ تو ٹھیک کروا نہیں توڑا کی مسئلہ ہے کھا میں نے سوڑا کی مسئلہ ہے توڑا کی مسئلہ ہے یہ پتہ ہے ہی باردات ہوئی کیا تھی اس نے پھل دینے سے انکار کیا اس نے پہلے تو اپنی پسند کا پھل ہی کٹھا کیا جب پیکنگ شیکنگ ہوگی تو کہتا ہے پھر پیسے دوں گا انہوں نے کہا جناب پیسے دے کر جائیں یہ کیا بات ہوئی اس نے پھر اتنا مارا اس کے جسم پر نشانات پڑ گئے اے نمار گھڑیاں گالا اور گالاں گھڑیاں گھڑیاں نہیں پتہ کی کہنڈ ہے کہنڈ ہے ایسا جو تیری اے 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 اور نیفر نیفر تیری اکھا خراب نہیں زبان نہیں اور تو اڈا بے گا کر کے جائے تو اڈا موٹے ہاں دا تیرے ہاں دا انجی دیا بچیاں تیروں میں کی کیا ہے ہاں جلدی جلدی کھڑا ہوں امچہ بیڑ مانی کھڑا ہوں یہ کیا ہے نیفر ایک میڈ تری میرے بانی Tzu نہ تیرہ کہا دنیا تو میں نے پیج نہیں گیا پچیا آگو کہیں دے انہوں نے اے اس لپب دنگ ہوں گیا نیفر پترے دیجانسگر میں نے بھجی نہیں اللہ پاگ دی کسمیں میں نے بھجی نہیں چوی سب میرا ہٹ ٹوٹ جا را میں تمہا کچھ کر ہوا بہت اچھے پہلے تیرہ جاتے تو ٹوڈا ہو گا کی کی کریں گا میں نے ٹوڈا نہ اور دینہ ایکو ٹوڈا ہؤ تو ٹیرہ میں بولا نہیں ہی گا میں بولا نہیں ہی گا ایسے جو صاحب آپ ایسے نیچے بیٹھے ہی تھانا کیوں نہیں چلاکتے سر ایسے تھی بیمارے کا پھر خور تھلے جالے جاں بیاں کٹ کی تھانا ملالوہ میں انہوں نیوے چو صاحب تھلے توڑی چونیٹی کی سی اچھا یہ سیول کپڑوں میں تھے ہاں جی سیول کپڑیاں چی ہوں دینے برتیچے قدم باردات پہن دینے اور پھر یہ بھی سنائے کہ بہت اچھا فروٹ نکالتے ہیں ایسے ایسے جو ہر شناس ہوتے ہیں پھر جو بیسٹ فروٹ ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں نہیں بڑا فروٹ شناس ہے جناب وہ کیسے نظر سرہ زیادہ ہوں سر جی نہیں بے سکر بڑا ٹلینڈڈ آزمی سر دوانہ پولا کرنے ایسے دوانے لیچے پیڑ مارے اسلام علیکم حمزہ صاحب یا لے مچھا لے حمزہ صاحب نے بیٹھو 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 میری بیٹھو پائی جن پہلے بیکھو تسے کیوں نے آجو گیا بیجا درخ میں شکر میہ صاحب آب نہیں آئے اوہ ولایت گہن نا سر میہ صاحب تبیت کیسی ہی ہونا میہ صاحب ٹھیک نہیں باست انشاءاللہ جلدی واپس آرہا ہے اللہ صحیح دے ہوئی اللہ صحیح دے ہوئی تسی میں رکھا ہے نا پہلے آگیا بچتے جوتی نے مچھا کس خوف سے رکھی ہیں ہمزہ شہباد سمجھ رہے سارے بے وکوف حالانکہ ہمزہ شہباد کے کم سے بڑی موچے آپ کی ایو نہیں ہے نا اٹھے اٹھے ہلو اوہ میں کانسلر لائے اچھے کانسلر رہے ہاو پھر بیٹھ رہے میں سمجھے اصلی حمزہ اصلی حمزہ کو تم اٹھانے لگے تھے اوہ سر ان اٹھنا ہی ہے اٹھنا تا ٹیم تا نیڑے آیا ہے پائی جان پہلے تو تسی یہ دسو نا ہمیں نہیں ہے اور ہمیں ستھے ہمیں ہے اے ستھے ستھے شکیق میں تو ہٹی ڈی آئی آفیس لائے جام آیا ہے ریڈیو تو کسان پروگرام بھی کر دے کونسلر ہوگے تو کی ہوگیا ہے تو ہٹے پہلے پہلے بھی کاخلی سی اٹھو میرے پریشن کروالے اٹھے پہلے 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 بھی کھلے ہوتا دلدہ پریشن کروالے اٹھو میرے پہلے پہلے بیٹھا ٹیرے آیا ہے اٹھو میرے پہلے 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 پہ اس کی شکایت ہونی چاہیے ڈی آئی جی کے پاس یار تم کہاں کہ کانسلر ہو تم سیدھا سیدھا یہاں آنے کی بجائے ڈی آئی جی کے پاس ساڑی ساڑی دوسری گزنی لہی دوسری جاندے ہیں اسے دوسری صاحب نو پوٹھا ٹھا گزن کٹے پورے لگن گے انہوں سیدھا بھی ٹھنگ دین پورے ہی لگن گے اس کو ٹھنگیں گے کس چیز کے ساتھ تو اب اتنا موٹا شخص کسی چیز سے ٹھنگا جائے نہیں سکتا ویسے آپ کو یاد ہے نجیب اللہ کو کس کے ساتھ ٹھنگا گیا تھا کابل میں ٹھنگ کی نال کے ساتھ اچھے پا میں یہ سو بڈی چیز نا ٹھنگ لو ٹھنگ ہو رہو رہے لاؤ میں سارے گل مکاہو تھانے دی پدرامی سار جاوہ پی بی جاندے دوسرے لہتے سین میں آئے ہو بیسے سار لانت پیچھو نا بندہ تے چھڑنا نہیں تسیہ دوسروں بانکی رہا ہے میں پاٹی چیز کرنے سے کیا ہوگا بیسے دو نا آواز چیز کرنے آہے میرے منہ نے اپنا سپا پڑے ہیں تا دی گلن نہیں مکندی ہیں ایسے چو سارا نو ایسی ایسی گدی گال کڈی ہی نا پتہ کی کہنے ہیں تھانے دارہ تری مال صلی اللہ رہنے ترنت پک ٹھنگیر گال سونے داغ کڑ دے ہیں نیم میں ترنا باہر چالتا دا تم انہوں کڑھلا صحیح دے کیا آیا گالا بی بی آج تا بولی مہتر کہی ہے میے وہ دی بولی پہیا پا آئی مہتر گھتے اچھا اے چھولا کراتے ہو گالا ہے اس بوڈی نے بکٹے دی میں تڑنا عزتنال پیش آرہا بی بی یہ تھانے یا تو تری پھوپی دن کار نہیں سکتا بی بی وہ بیڈا کھار آیا ہے بی 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 اکراتے ہو گالے کھار رہے ہیں ایک در اکراتے ہو گالے کھار رہے ہیں ایک در میں ہے کہنی پہیا تیری بڑی کواللہ کی آواز ہونے گالے کیوں نہیں کرتا ہے حنیف کیدر گیا حنیف لوگ کی ہے حنیف نے سارا بکوہ حنیف نے اپنی ایس کناغار اکھنا بکیا ہے حنیف تیری تمہاں بڑی تو مسکنی تو بھلا چنگا ہے میں چھوڑی سامنوں کیا کہ چھوڑی سامب غریب بندہ پیسے دے ہو لیکن تیرے بندے نے زیادتی کیتے کہ چھوڑی سامن سدھا ہی کہتا ہے تیری میں مچھتنی بیپی بیٹھ کے سال کو رجلی کرنی بے ناق سے آدم تو تمیزنا کالے کر رہی ہے بجا تم میری بے بے لاغ رہی ہے تو تمیزنا shit بھلا اب نیف کیدی تمیزنا меня cirava اللہ 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 مانuit now مانو رہ 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 جدا آگے تو تو کھانا خراب جائے پیلوں پس ہمیں پیلوں مان 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 ہی میں کہا گی نہیں انہوں ہی پہنی دیا اے خاندر سکتے ہو سکتے ہو کھوڑنا ہماری مچھلے کوچھ نہیں پہایا کتی نظرات تاج کشور کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سکتے